ناظرین ویلکم بیک ٹو دنیا جس کو بھارت کا میڈیا بھی لے کے چلتا ہے جس کو باکستان بھارت کی گورمنٹ بھی لے کے چلتی ہے کہ پاکستان یہ گیرنٹی کرے کہ بھارت پہ مزید دہشتگردی کے حملے نہیں ہوں گے پاکستان جو خود دہشتگردی کا شکار ہے جہاں اس سال دو ہزار نو جو ختم گوا دس ہزار سے زیادہ سیویلین جو سیکیورٹی پرسونل جو ہیں وہ ٹیررزم کے حملوں میں مارے گئے باکستان جہاں پہ جی ایچیو پہ حملے ہوتے ہیں جہاں ملٹری کے سن دو ہزار سے زیادہ ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر اٹاک ہو رہے ہیں جو ہمارے اوپر اٹاک ہو رہے ہیں اور جان سے جو گروپس ہیں ٹیزریس گروپس جو ہندوستان میں بہت زیادہ تواتر سے اٹیک کرتے ہیں ان کو ہماری نظر میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں آپ کی حکومت کی پشتپنائی حاصل ہے یہ بات دوزار چار میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جب دوزار چار میں کومپسٹ ڈائلوگ پروسس شروع ہوا تھا تو اس سمیں یہ ریالائزیشن تھی ہندوستانی حکومت میں کہ دیکھیں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ پاکستان سارے اٹیکس میں سب کچھ ایک ہی بردی میں کلین اپ کر سکتا ہے یہ پوسیبل نہیں ہے یہ فال آؤٹ اس کا ہوگا مشہد صاحب آپ کیا کہیں گے اس میں دیکھیں جی یہ آپ پہ جو گروپ ساملے کر رہے ہیں جو ہم پہ گروپ ساملے کر رہے ہیں وہ ایک نہیں ہیں ان کو آپ روک سکتے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیرورزم جو ہے دہشتگردی اس کے نہ فرنٹیرز ہیں نہ اس کا کوئی مذہب ہے نہ اس کا کوئی ملک ہے نہ اس کی کوئی ریس اور نیشنلٹی ہے اگر آپ ڈسٹینکشن کرنا سوچیں کہ ہمیں جو اٹیک کر رہے ہیں فلانے ہیں اس کا مطلب ہے پاکستان جو گزر رہا ہے میں خود ممبئی کیا تھا ٹو بیکس آفٹر ممبئی اور دیکھا بڑی ہوا رہا ہم نے خود سمپتائز کیا سارا ہوا ادھر بھی ہے لیکن یہ ایک قسم کا ایک تھوڑا سا ایک کیلس ڈسریگارڈ ہے جو سفرنگ پاکستان میرے خیال میں سب سے زیادہ سفرنگ پاکستان میں ہو رہی ہے اس وقت انٹرمز سیولین ٹول ہیومن کیولٹیز ایون ڈرون اٹیکس اور اس میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہندوستان سے کچھ ایک لفظ سمپتی کا تو آ جائے ایک لفظ تو آ جائے کہ جناب آپ کو آپ بھی دہشتگردی کا شکار ہیں اور اس میں ہم آپ کے ساتھ سمپتائز کرتے ہیں اور ہمارے لوگ مقابلہ کر رہے ہیں ہماری آم فورسز ہماری گورنمنٹ ہماری سیاسی قوتیں میڈیا سیبل سوسائٹی سب مل کے وہ میں دیکھتا ہوں کہ اس میں وہ چیز وہ element missing ہے اچھا سوشن دیکھیں مشاہد یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جس دہشتگردی کا شکار ہے اس کے بارے میں بھارت میں کسی قسم کا ریگارڈ کسی قسم کی سمپتی کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ نہیں پائی جاتی دیکھیں اس میں that is not entirely true لیکن ہاں اس میں کچھ خد تک ایک سچائی یہ ضرور ہے کہ یہاں پر بہت لوگ یہ مانتے ہیں it is just desert what پاکستان is suffering کہ آپ کے یہاں سے جتنا ہمارے یہاں پر ہوا چاہے وہ پنجاب تھا یا اس کے بعد کشمیر میں یا باقی ہندوستان میں تو ایک لحاظ سے یہ بھی reaction ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے اور کیونکہ ہم بھی جو مشاہد صاحب نے بات کی کامل ٹائگرز کی ہم بھی یہ اس طرح کا blow back بھوگت چکے ہیں so we know کہ when you create monsters the monsters will turn around and bite you so ایک لحاظ پہ وہ ہے لیکن ایک اور بات یہ بھی ماننی پڑے گی کہ ہندوستان میں بہت سارے وہ لوگ میرے جیسے لوگ جو پاکستان جاتے رہے ہیں for example i have very fond memories of the Marriott hotel and i can't describe how distressed i was to hear what happened at the Marriott hotel and every time there is a bomb blast in Pakistan i am invariably calling up some friend or the other to check کہ تم لوگ ٹھیک ہو کچھ ہمارے friends ہیں جو FIA کی beat cover کرتے تو میرا سب سے پہلے جب FIA کے اوپر attack ہوا لاہور میں کہ کہیں یا تم تو نہیں تھے وہاں پر there is for people who have contacts with پاکستانیز who low پاکستانیز there is a lot of empathy also at the same time there is also this feeling کہ یا ٹھیک ہے یہ جو انہوں نے کرا ہے جو بیچ بویا ہے اسی کو اب کاٹ رہے ہیں میں تھوڑا سا operational side پہ آتا ہوں یہ کہنا کہ پاکستان guarantee کرے کہ بھارت میں دہشتگردی کے حملے نہیں ہوں گے اس کو دیکھئے کہ IPL میں ابھی جب پاکستانی cricket players کو نہیں لیا گیا اس پہ شاروخ خان کی جو statement ہے جو کہ کالکتار نائٹ رائیڈرز کے owner ہیں ان کی statement بھی interesting کہتے ہیں یہ بڑا برا ہوا یہ بڑا demoralizing ہے یہ بڑا humiliating ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہونا ہی تھا کیونکہ ظاہر ہے اس کے کچھ reasons ہیں اور reasons جو سمجھ میں آتے ہیں کہ owners کو یہ بتایا گیا کہ پاکستانی players اگر شامل ہوں گے cricket matches میں تو security کے مسئلے پیدا ہو جائیں تو انڈین state خود security جو ہے وہ provide نہیں کر پا رہی IPL کو اگر پاکستانی players آ جاتے ہیں پھر یہ آپ دیکھئے کہ IPL جو ہے 2008 میں انڈیا میں ہوا اور 2009 میں ساؤس افریقہ میں ہوا because انڈین government نے کہا کہ چونکہ election میں انڈین سرکار بیزی ہے paramilitary cover جو ہے وہ نہیں دے پائے گی IPL کو تو IPL ہوا ہی نہیں بھارت کے اندر اگر بھارت کی اپنی یہ situation I mean these are non-Pakistan factors یہ جو security ہے کہ IPL کو کیا threat ہے اس کو کس قسم کی security مثلے ان کا تو تعلق پاکستان سے لشکر-ے-تائیبہ سے کشمیر سے نہیں ہے اور خود بھارت نہیں provide کر ہم پھر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کابل کے اندر جہاں پہ 70,000 American troops 8,000 لاکھ سے زیادہ نیٹو private contractors موجود ہیں وہاں پر presidential houses پہ تاپڑ توڑ حملے جو ہیں طالبان نے گزشتہ دس دن میں کی ہیں ان تمام حقیقتوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں لوگوں کو بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب بھارت کی طرف سے یہ demand ہوتی ہے کہ پاکستان یہ guarantee کرے جیسے چدم برم صاحب نے کہا کہ پاکستان یہ guarantee کرے کہ بھارت پر حملے نہیں ہوں گے دیکھیں like I said earlier اس میں دو چیزیں ہیں آپ IPL کے ساتھ بھی mix-up اس کو اگر کرنا چاہیں I can assure you کہ جتنا انڈین میڈیا نے اس چیز کو لمباسٹ کیا ہے کہ پاکستانی کرکٹس کی انگلوجن نہیں ہوئی IPL میں شاید آپ کے میڈیا میں بھی اتنا نہیں ہوا and you can check the media Indian media reports editorials, articles and you will آپ کو پتا لگے گا کہ حفیظکت یہاں پر کیا تھی جو IPL کے case میں آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہی it was a very minor auction number one number two there were these real fears کہ بھئی اگر ہم شاید افریدی کے اوپر 500,000 ڈالرز لگاتے ہیں کل کو کوئی 19-20 ہو جاتا ہے تو ہمارا پیسہ ڈوبتا ہے so you know there were a lot of calculations as far as the IPL is concerned as far as the guarantees are concerned you know ایک تو بیانوازی کی level پر ایک بات ہوتی ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہندوستان میں یہ نظر آئے کہ پاکستان جون سے groups ہیں لشکرے تائبہ ہوا جیش محمد type کے جو groups ہیں اگر پاکستان ان کے اوپر بھی clamp down کرے اور سکتی سے کرے آئی واش نہ کرے اور i think اس کا ایک بہت ایک اچھا اثر پڑے گا ہندوستان میں اور یہ realization ہے کہ یہ کوئی کسی کسی چیز کی guarantee نہیں دے سکتا سوشن میری سادری بلکل 60 seconds ہیں آپ یہ بس click again اب آپ کے ہاں maoist movement ہے کل کو وہ maoist movement using Indian territory which is not in Indian government's control وہ attack کرتی ہے بنگلہ دیش بھٹان یا نپال کیا ہندوستان سرکا کی responsibility ہوگی اور سوشن صاحب ایک terror corridor شروع ہوا ہے عراق ایران سے افغانستان میں آیا ہے پاکستان کے اندر آگیا ہے وہ واغہ بارڈر پر stop نہیں کرے گا وہ terror so don't have a vicarious pleasure ہاتھ مل رہے ہیں خوشی سے کہ ہاں جی اب پاکستان کو just desserts ملے ہیں یہ کہہ یہ جو ہے cancer can hit India very hard it has already hit India تو یہ رکے گا نہیں واغہ بارڈر میں تو we are all in the same boat تو اس لیے آپ اس کو خیال رکھیں کہ آپ we should cooperate اور آپ نے خود کہا کہ پچھلے دور میں مشرف صاحب کے دور میں کتنا کوشش کی ہم نے to reach out to India انڈیا نے ایک دفعہ بھی ریسی پروسٹ اس کو ریسی پروسٹ نہیں کرتا تو یہ درہا تھوڑا سا دل بڑا کریں مشاہد صاحب وقت جو ہے وقت جو ہے وقت جو ہے وقت ختم ہوگیا مشاہد صاحب آپ کا سوشن سارین صاحب کا دلی میہ اور اس سے پہلے اس وقت کوئی حقیقی ٹینشن نہیں ہے اور وہ جو ہماری انیشل کنٹینشن تھی اس پروگرام کے شروع میں کہ یہ جو ٹینشن اس وقت پیدا کی جا رہی ہے برستغیر میں یہ امریکن پالیسی کا بائی پروڈکٹ ہے جہاں امریکنز افغانستان میں پاکستان سے کنسیشنز حاصل کرنے کے لیے لندن کی اس انٹرناشنل کانفرنس سے پہلے جہاں افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ اور کارزائی حکومت کی سپورٹ کی بات کی جا رہی ہے پاکستان سے کنسیشنز حاصل کرنے کے لیے دباؤ بڑھا رہے ہیں اور وار آف ورڈز کو سالت ایشیا میں انکرز کر رہے ہیں دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیہ کے لیے دنیا ٹوڈے بہت شکریہ